Good evening everybody, welcome to Divinely Guided 7777 کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آگئی ہوں ایک اور فریش ریڈنگ کے ساتھ امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج کی ریڈنگ ہے کہ آپ کی لائف کے صحیح اور غلط فیصلے جو آپ نے کیے ہم ٹیرو کے تھروں دیکھیں گے کہ آپ نے اپنی لائف میں اب تک جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ کتنے صحیح تھے اور کتنے غلط تھے بلکہ وہ فیصلے ہی کیا تھے تو یہ آپ لوگ کی ایک ریفلیکٹیو ریڈنگ ہوگی اور اس ان ڈیسیجن سے یعنی جو آپ نے صحیح فیصلے کیا یا آپ کی لائف میں جو غلط فیصلے ہوئے اگر یہ ریڈنگ آپ کے لئے ریزنیٹ کرے گی آپ کے لئے ایکیوریٹ ہوگی تو ہم اس کی ریڈنگیں کہ آپ نے یہ فیصلے کیوں لیے تھے چاہے صحیح تھے یا غلط تھے تو میں دو ڈیفرنٹ ڈیک یوز کر رہی ہوں اس ڈیک سے میں آپ کی لائف کے رائٹ ڈیسیجنز نکالوں گی اور اس ڈیک سے میں دیکھوں گی کہ آپ کی لائف میں کونسے ڈیسیجنز آپ کے لئے غلط تھے اور دونوں ہی ڈیک سے ہم پھر ریڈنگ کو ایکسٹینڈ کریں گے یہ ٹائم لیس جنرل اور کلیکٹیو ریڈنگ ہوگی جب کبھی بھی آپ اپنے فیملی اور فرنڈ سے بھی اس کو شیئر کریں گے کہ وہ بھی جاننا چاہیں کہ انہوں نے اپنی لائف میں جو ڈیسیجنز لیے تھے کارڈز تو آ چکے ہوں گے لیکن ہر کسی کی سیچویشن جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی لائف میں کون سے رائٹ ڈیسیجنز لیے پلیز ہمیں گائیڈ کیجئے میرے ویور نے کیا رائٹ ڈیسیجنز آپ نے بھی ER کپ کو شیاط دے سیپر کریں لے جن رائٹ ڈیسینا چوأ مین نے بھی کیا رائٹ ڈیسیجنز آپ my ڈیسیم جن رائٹ ڈیسی ڈیسیاد کھا فرائے شہم ایرے کے لئے and temperance Sagittarius Sagittarius بہت strong ہے Aries Leo Sagittarius کسی fire sign سے related آپ نے اپنی life میں کوئی right decisions لیے ہیں آپ کی life میں کوئی fire sign بہت strong رہا ہے یا پھر آپ fire sign خود ہیں that is Aries Leo Sagittarius آپ اپنی life میں right decisions کیا لیے آپ نے اپنے life میں passion پہ کبھی give up نہیں کیا آپ نے جب کبھی بھی جو کام کرنے کی ٹھانی وہ آپ نے لازمی کیا بڑی رکاوٹیں آپ نے دیکھی بڑا pressure دیکھا اور ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنی life میں جو right decisions لیتے ہیں وہ اپنی passion کی basis پہ ہی لیتے ہیں اور آپ وہ تب لیتے ہیں جب آپ کی بس ہو چکی ہوتی ہے آپ اپنی life میں right decisions جو لے آپ نے جو لیے ہیں اور آپ جو لیتے ہیں وہ آپ ایک moment پر آ کر اپنے آپ کو ہی انصاف دینے کیلئے لیتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک moment پر آ کر ایسا لگتا ہے کہ اب بہت hypocrisy ہو گئی اب بہت ڈپلومیسی ہو گئی اب peace لائے جائے اب چیزوں کو balance کیا جائے شاید کوئی میرے لیے کچھ نہیں کرے گا مجھے خود ہی کھڑے ہونا ہے آپ بہت دفعہ ٹوٹے ہیں بہت دفعہ سملے ہیں بہت دفعہ گرے ہیں بہت دفعہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن جو ایک چیز آپ نے اپنی لائف میں کسی اس پر compromise نہیں کیا وہ آپ کا passion ہے آپ کو بہت دیر بعد جا کر اپنے لیے خیال آتا ہے لیکن آ جاتا ہے اور جب آپ اس وقت اپنے لیے فیصلہ لیتے ہیں تو شاید پیچھے بہت سارے لوگ آپ کے اوپر dependent ہو چکے ہوتے ہیں تو آپ کی لائف میں جو آپ نے اب تک سب سے بہترین decision لیا ہے وہ اپنے passion کو continue لینے continue رکھنے کے لیے لیا ہے اور جس بھی چیز کا آپ کو شوق ہے آپ نے ہمیشہ اس کو پورا کرنے کی ٹھانی ہے یہ آپ کی لائف کا سب سے best decision ہے give up آپ نے کبھی بھی نہیں کیا بہت مشکل سے آپ اپنے لیے سوچتے ہیں جبکہ king of wands بڑا selfish card ہوتا ہے بڑا self love کا card ہوتا ہے ایک ایسے person کا card ہوتا ہے جس کو اپنے ہی فکر ہوتی ہے لیکن آپ اپنے بارے میں ہمیشہ آپ نے باد میں سوچا کیوں کیونکہ آپ اس passion میں اتنے indulge ہوتے تھے کہ آپ کو لگتا تھا کہ پہلے سارے فیصلے اس کام کے لیے کیے جائیں اور اپنے آپ کو پیچھے رکھا جائیں اور اس میں آپ کا نام بھی ہوا لیکن جو سب سے اچھا decision یہ ہے کہ آپ کا passion بہت creative ہو سکتا ہے آپ مجھے بہت healer محسوس ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو guide کرنے والے لگ رہے ہیں مجھے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ایسے لوگوں جن کا تعلق psychology سے یا counseling سے ہو لوگ آپ کی بات مانتے ہوں بہت سارے لوگوں کی life میں آپ associate ہوتے ہوں تو ٹھہراؤ لاتے ہوں لیکن آپ مجھے ایسے ہی ایک personality لگ رہے ہیں let's see کہ آپ نے اپنی life میں غلط decisions کیا لیے okay three of wands again Aries Leo Sagittarius ten of wands Aries Leo Sagittarius مجھے لگ رہے کہ آج میں fire sign کی ہی جو ہے وہ reading کر رہی all right آپ نے اپنی زندگی میں غلط decisions کیا لیے بالکل clear نظر آرہا ہے مجھے آپ نے اپنی زندگی کے بہترین سال یہاں تک دس سے تیرہ سال بیس سال تک بھی مجھے ایسے لگ رہا ہے آپ کی بیس سال کی عمر ہوگی جب آپ نے یہ سب کچھ کیا ہوگا آپ نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑا غلط فیصلہ لیا وہ یہ کہ آپ نے ایسے انسان کے لیے یا ایسی سیچویشن کے لیے اپنے اپنے ایک سیچویشن تھی میں لٹرلی دیکھ سکتی ہوں کہ آپ کو اپنی زندگی کے دس سے تیلہ سال گزارنے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ آپ بلا وجہ کا ایک ایسا بوجھ اپنے کندوں پہ لے کر حالات کا یا اس پرسن کا لے کے چل رہے تھے جس نے آپ کو پلٹ کے کچھ بھی نہیں دینا تھا اور آپ کو اس پورے انتظار میں اور اس پورے سال کے گوانے میں شاید بار بار قسمت نے آپ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا لیکن آپ اپنے اس انتظار اور اس انسان کی اور اس سیچویشن کے اوپر آپ نے اتنی انرجی آپ کی لگی بھی تھی کہ آپ لکھ کے دروازوں کو دیکھتے ہی نہیں تھے اور شاید آپ اپنے بہت سارے غلط فیصلوں میں سے ایک فیصلے کے اوپر ریگریٹ بہت زیادہ کرتے ہیں شاید آپ کو اس وقت ایسا ضرور لگتا ہے کہ کیوں آپ نے یہ سال زائے کی کیونکہ جب قسمت آپ کے اوپر دروازے کھول رہی تھی تو آپ شاید نوٹس نہیں کر رہے تھے اور بہت سی اپنے مس کر دی ابھی میں ایسا دیکھ سکتی ہوں کہ اس غلط فیصلوں کے بعد آپ کی لائف میں سٹیبلیٹی آئی لیکن جب وہ سٹیبلیٹی آئی ہے تو آپ کے لئے سٹیبلیٹی کی گلت فیصلہ ایسا بھی ہو گیا کہ اس نے آپ کا مائنڈ سیٹ لوگوں پہ بھروسہ نہ کرنے کا بنا دیا ہے اور یہ آپ کی لائف کا ایک بیٹ ڈیسیزن کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوا لیٹس سی یہاں پہ میں چیک کرتی ہوں کہ آپ نے جو اپنی زندگی میں رائیٹ دیسیزن لیے وہ کس وجہ سے لیے میں نے کہا تھا کہ ریڈنگ کو ایکسٹینڈ کروں گی ریزن آئیڈنٹیفائی ٹین میں لیٹس سی کہ آپ نے جو اپنی لائف میں رائیٹ ڈیسیزن لیے ان کی ریزن کیا تھی میں ابھی میرے دماغ میں آیا تھا کہ یہ فور آف وانس کا کارڈ نہ آجائے اور یہ فور آف وانس کا کارڈ آ گیا آپ نے اپنی زندگی میں رائیٹ ڈیسیزن اس وجہ سے لیے کیونکہ آپ کا جو پارٹنر ہے چاہے آپ کے ہزبن ہیں یا وائف ہیں آپ لیو ریفیر میں ہیں یا کسی بھی ریلیشن شپ میں ہے آپ نے اپنی زندگی میں جو اپنے پیشن پر کمپرومائز نہیں کیا اس پرسن کا رول بہت بڑھا ہے اس پرسن نے آپ کو اپنے پیشن کے ساتھ آگے بڑھنے دیا چاہے آپ نے اپنی ہیلتھ گوایا اپنا ٹائم گوایا اپنا کچھ بھی گوایا لیکن اس پرسن پارٹنر ہو سکتا ہے لیکن فیمیلی فور آف ونڈز جو ہوتا ہے وہ میریج کا کمیٹمنٹ کا یونی کا یعنی منیفیسٹیشن کا پروپوزل منیفیسٹیشن کا کمیٹمنٹ منیفیسٹیشن کا کارڈ ہوتا ہے کنفرمیشن کا کارڈ ہوتا ہے یونی کا کارڈ ہوتا ہے 11 11 کارڈ ہوتا ہے یہ بہت خوبصورت کارڈ ہوتا ہے تو یہاں پر میں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ نے پیشن آپ نے جو اچھا ڈیسیزن لیا وہ یہ لیا کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا اپنی فیملی کے لیے کیا اب وہ پیرنٹ ہو سکتے ہیں بچے ہو سکتے ہیں ہزبنڈ ہو سکتے ہیں پارٹنر ہو سکتے ہیں اور آپ نے پیشن پہ جو کمپرومائز نہیں کیا وہ اس پرسن کی وجہ سے نہیں کیا کیونکہ اس پرسن نے آپ کو اللہ کیا کہ آپ پیشن کے تھرہو اپنی لائف کو آگے پروسیس کریں ایکسیل کریں اس کے اندر لیٹس سی مور یس آپ کے رائٹ ڈیسیزن میں آپ کے لیے ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ آپ نے جس کے ساتھ کلابریٹ کیا کارڈ آیا ہے آپ کو سیلیبریٹ کرنے کا بھی اتنا موقع ملا آپ نے اپنے فرینڈز بہت اچھے بنائے اور اس رائٹ ڈیسیزن میں شاید آپ کو بہت فقر محسوس ہوتا ہوگا کہ جنہیں سٹرونگ بنے ہیں کہ آپ ان کو آگے کی لائف تک لے سکتے ہیں آپ نے جب کبھی بھی فرینڈز بنائے ہیں وہ بہت سیلیکٹڈ اور بہت اچھے فرینڈز بنائے ہیں یعنی یہ نہیں ہیں کہ جہاں پہ بھی گئے اور وہ دوستیاں یاریاں کر لیکن آپ سارے اچھے ڈیسیزن میں ایک فیصلہ یہ بھی اچھا ہے کہ آپ کے دوست بہت سنسیر ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی لائف میں یہ فیز ہے جس میں آپ کے غلط ڈیسیزن تھے ان کی ریزن کیا تھی جس میں نے بتایا کہ آپ نے اپنی لائف کے بڑے پریشیز سیئرز کسی سیچویشن یا کسی پرسن کو دیتی ہیں اچھا جناب king of swords air sign libra gemina aquarius مجھے king of swords ویسے تو یہ air sign ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس میں سے airies کی vibes آتی ہیں بڑے ہی زدی ہوتے جی دراصل آپ نے اتنے سال اس وجہ سے دیئے اس انسان کو اب یہ کنفرم ہے کہ یہ کوئی person نہیں ہے اور مجھے male masculine energy زیادہ strong لگ رہی ہے بھٹ یہ در وہ بھی ہو سکتا ہے وائس ورس بھی ہو سکتا ہے اس person نے آپ کو ایسے چھوڑا اور ان سالوں میں ہی چھوڑ چکے تھے چاہے یہ male تھے یا female تھے لیکن انہوں نے pretend ایسا کیا ہوا تھا جیسے آپ کے ساتھ connected ہیں آپ ان کے پیچھے دوڑتے رہے ہیں مجھے لگتا ان 10 13 سالوں میں 20 سالوں میں نہیں ان کی جائداد اپنے نام لکھ لیں گے بڑے زدی انسان تھے بڑے ہی cut throat دل دکھانے والی باتیں اور ایسا انہوں نے آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا کہ شاید آپ کو expect بھی نہیں کر رہے تھے اور شاید انس answers کو ڈھونڈنے میں اس answers کو ڈھونڈنے جس میں ان کا ڈھونڈ سامنے آیا ہے اور تب آپ کو یہ ریلائز ہوا کہ میں کس کے پیچھے بھاگ رہا تھا یا بھاگ رہی تھی اور یہ اس طرح سے سال آپ کے زائیہ ہوتے رہے آپ کو بہت عرصے بعد جا کے پتا چلا ہے کہ آپ کا ایک بیٹ ڈیسیجن یہ تھا کہ سول لیویل پر آپ کے رائٹ ڈیسیجن کا کی لیو لائف میں کیا پریڈکشن آتی ہے پریڈکشن کہہ لیں اس کو یا کیا ریڈن آتی ہے let's see ریٹریٹ ہم آپ اپنے رائٹ ڈیسیجن میں جب کبھی بھی لیو ریلیشن شپ میں رہے ہیں تو آپ نے ہمیشہ اس کو انجوائی کیا ہے جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے شاید آتا ہے اور تیل ڈیٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے ریلیشن شپ کو باؤنس بیک کرنے میں اچھا رول پلے کرتے ہیں مجھے ایسا لگ رہے کہ آپ اپنے پارٹنر کو بہت موٹیویٹ کرتے ہوں گے for every aspect it could be physical intimacy it could be romance it could be flirt it could be dating چاہے آپ لوگ married ہیں یا نہیں ہیں لیکن آپ کو moment to moment جو ہے وہ جینا آتا ہے اور یہ آپ کی personality کا ایک جسے کہنا چاہیے trait ہے یہ آپ کے right decisions میں جو ہے وہ اس وجہ سے بھی شاید آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ یہ relate کرتا ہے کیوں کیونکہ آپ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ جو ٹھانتے ہیں وہ آپ کر کے رہتے ہیں let's see کہ آپ نے جو اپنی life میں غلط decision لیے اس میں آپ کے love life میں soul level پہ آپ اس کے اوپر full fledge جو تھے جس کو کہنا چاہیے نا آپ نے کھول کے رکھ دیا اپنا آپ سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا یہ سوچ کے یہ شاید یا آپ کے لئے موجود رہے گا یا آپ کو سب کچھ دے گا لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ سمارٹ پرسن تھا یا تھی اس نے اسیس کر لیا تھا آپ کہ آپ کہاں پر کمزور ہیں اور کہاں پر سٹرونگ ہیں شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ فائنانسز جو تھے وہ بہت بڑا فیکٹر تھا بہت بڑا فیکٹر تھا آپ لوگ کے اس بیٹ ڈیسیزن کے اندر اور آپ کو یہ بیٹ ڈیسیزن کا پورا ایکسپیرینس بڑے باد میں جا کر ہوا کہ یہ میری لائف کا سب سے بیٹ ایکسپیرینس تھا اگر یہ ریڈنگ آپ سے ریزنیٹ ہوئی میں اس کو شورٹ رکھ رہی ہوں آج کی ریڈنگ کو لیٹ سی کہ آپ کی لئے کیا اینجل ایڈوائیس ہے پانٹم آرکل سے میں یہ نکال رہی ہوں نکال تے نکال تے مجھے ایسا ہوا کہ اچھا سا شفل دوبارہ دینا چاہیے لیٹ سی سوڑی پلین ایٹ سی آپ کے لئے میسیج یہ کہ اب اپنی لائف میں جو کچ بھی کریں بڑا سنبھل کے بڑا رکھ کے اپنے چاروں طرف دیکھ کے بہت سوچ بیچار کر کے آپ کوئی فیصلہ کریں اپنے آپ کو سب سے پہلے سیف کریں اپنی ہیلتھ کے پوائنٹ او فیو سے اپنے آپ کو سیف کریں جو کرنا چاہتے ہیں وہ سب کچھ کریں اور پھر آگے بڑھیں آپ کی intentions بہت matter کرتی ہے اب آپ نے سیخ لیا ہے with the temperance card and with this intention card you want peace in every way بہت آپ کی life میں جو mess بھی ہو گیا آپ نے پیشن کے ثرہ اپنے آپ کو پروف بھی کر لیا now it's it's your time and to avail that time you اتنا آپ نے جو اپنی life میں right decision میں اپنی passion کے through energy invest کی ہے اس کا reward آپ کو تب ہی ملے گا جب آپ اپنا خیال رکھیں گے خیال رکھنے سے بیٹر یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو safe لے کر چلیں کبھی کسی کو کوئی loop hole نہ کوئی false hope نا دیں کسی کو کوئی wrong or mix signals نہ دیں safe play کریں جو بھی کام کریں نیکنیتی سے کریں اگلے کو سمجھ میں آتا ہے ٹکتا ہے تو ٹک ہے ورنہ ٹین ڈٹی دیکھ لیں ٹھیک ہے bottom of the deck میں آپ کے پاس آیا ہے ascended masters آپ guided ہیں آپ کو soul level پر پر آپ کو بڑا protect کرتے ہیں آپ کے لئے بہت سارے لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کے تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے جناب تو یہ ایک چھوٹی سی ریڈنگ میں نے کرنے کی کوشش کی کچھ بھی آپ سے ریزنیٹ کیا ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ آپ کی زندگی کے رائٹ ڈیسیجن تھے یہ اس کی ریزن تھی یہ آپ نے سول لیول پہ کیا یہ ایڈوائز ہے وہ آپ کی زندگی کے رونگ دیسیجن تھے یہ اس کی ریزن تھی سول لیول پہ یہ ہوا یہ اس کے ایڈوائز ہے ٹھیک جناب میرے حق میں بھی دعا کیجئے گا آپ سب لوگ کے لئے بہت دعا گو ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھ رکھ گا لب یو آل با با آئی